جیسے جیسے موسم بدلی ہوتا ہے دوستو ویسے ویسے ہماری پروم بڑھ جاتی ہے جیسے کی سردی جکھام خاسی کف کول ان ساری انفیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان ساری چیزوں کا ہمیں علاج بھی کرانا پڑتا ہے دوستو انگریجی دوا سے لیکن وہ ہمیں انسٹینٹلی فائدہ نہیں ملتا ہے تو دوستو آج میں آپ کو بہت ہی سمپل سا آسان سا نسکہ بتاؤں گی اس کی مدد سے آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا آپ ان ساری چیزوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں تو ہلو دوستو میں ہوں ساجیدہ آپ سب کا میرے چینل پر ویلکم ہے اور آپ لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیگن کو پریس کر لیجئے تو یہاں پر میں نے لیا ہے دوستو ایک ٹکڑا ادرک کا جی ہاں دوستو ہمیں ادرک کو ایک ٹکڑا لے لیا ہے اس کو چھیل لیا ہے اور ہمیں اس کو اس طرح سے کوٹ لینا ہے تو دیکھیں دوستو ادرک کا ہمیں جوس لینا ہے اس کو اچھا سے کرش کرنا ہے اس کا میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا بہت اچھا نسکہ بنے گا یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے بن کر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ کو اتنا دربرا سا پیسنا ہے تو آپ کو اس میں دوسرا انگریڈنس ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں چار لانگ لیا ہے میں نے چار لانگ کو ایڈ کر لیجئے اور یہاں پر چھے کالی مرچوں کا استعمال کرنا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے چھے کالی مرچے لے لیا ہے تو ان کالی مرچوں کو بھی کوٹنا ہے اچھے سے یہ دیکھیں ان ساری تینوں چیزوں کو جو بھی ہم نے لیا ہے یہ ہمیں بہت فائدہ کرنے والی ہے ہنڈر پسنٹ گیرنٹی ہے دوستو آپ کی سردی زخان خاصی کاف کول جو بھی تکلیف ہے سینے میں کاف جمع ہوا ہے بچے ہو بڑے ہو سارے لوگوں کی یہ پرابم سولف ہو جائے گی تو اس طرح سے ہمیں اچھے سے کوٹ لینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے کچھ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک تی سپون میں یہاں پر گڑ لوں گی دوستو یہ گڑ بہت ہی اچھا ہے دیسی گڑ ہے میں آپ کو یہی سجسٹ کروں گی کہ آپ گھرے لو نسکوں میں دیسی گڑ کا ہی استعمال کریں تو اس میں تھوڑا سی ہمیں مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے دوستو تو یہ تھوڑا سی مکس ہو گیا اب اس کو سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں چلتے چولے کی طرف دیکھئے دوستو یہاں پر میں نے چھوڑا سی برطن رکھ لیا ہے چولے پر اور آدھا کپ کے قریب میں پانی ایڈ کروں گی پانی کو تھوڑا سی اُبالنے دیں گے اس کے بعد ہم نے جو مکچر ایڈ بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو پھر ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے آپ کو کس طرح سے یہ فائدہ دے گا تو فرنس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو پانی جو ہے اُبال گیا ہے اب ہم نے جو مکچر بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو ایڈ کرنا ہے یہاں پر میں نے گڑ کو اچھے تھوڑا مکس کر لیا ہے تاکہ آپس میں سارا کچھ مل جائے جو ہم نے بنا کے رکھا تھا ہمارا کارا جو ہے بہت سب سے اچھا بنے تو یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سی پانچ میں تکا اچھے سے پکانا ہے دوستو تاکہ یہ تھوڑا تھک ہو جائے اس کا جو بھی فلیور ہے کارے میں بہت اچھے سے آ جائے تو اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ ہی پکانا ہے پانچ میں تکا تو میں اس کو تھوڑا چلا لیتے ہوں یہ دیکھیں پکنا شروع ہو گیا ہے بہت اچھا نسکہ ہے دوستو سردی زکھام خاسی کے لیے بہت بیسٹ ہے اب ہم نے اس میں گڑ کا استعمال کیا ہے تو کف میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا تو دیکھیں دوستو یہ پک رہا ہے اس کو چلئے پانچ میں تکا پکنے دیتی ہوں فرنس یہ دیکھیں یہ پک رہا ہے اس میں میں تھوڑا سی ٹیسٹ کے لیے نمک ایڈ کر لوں گی تاکہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور بڑھ جائے گا پینے میں بہت ہی آسانی ہوگی تو اس کو بھی ملا لیتی ہوں اب اس سے ہمیں تین منٹ پکانا ہے یعنی کہ دو منٹ میں نے آلرڈی پکا لیا ہے اب میں تین منٹ اور پکاؤں گی تین منٹ میں یہ تھوڑا سی کلر اور چینج ہو جائے گا اور جو ہم نے ادرک کو ایڈ کیا ہے اس کا رس بھی اچھے سے آ جائے گا دوستو تو اس کو میں تین منٹ اور پکاتی ہوں تو فرنس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو پانچ منٹ ہو گیا ہے اب یہ کارا تھوڑا گارا ہو گیا ہے اور کم ہو گیا ہے پک کے تو اب اس کو کیا کرنا ہے اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو پہلے تھوڑا سی چھان لینا ہے پھر اس کے اندر ایک انگیڈنس اور ایڈ کرنا ہے پھر اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی دوستو دیکھیں دوستو اس کو میں نے چھان لیا ہے اب میں اس میں ایک چیز ایسی ایڈ کروں گی دوستو جسے آپ کی کف میں اور بھی زیادہ ہیلپ کرے گی چاہے وہ بڑے ہو بچے ہو جو بھی آپ اس کارے کو استعمال کرو گے دوستو کف ہو خاسی ہو سردی ہو دکھام ہو دوستو سارا کچھ نکل جائے گا یہاں پہ میں ایڈ کروں گی دوستو ہنی جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا ہے ہنی میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں اس کے فائدے تو دیکھیں دوستو میں نے اتنا سی ہنی لیا ہے یعنی کہ شہد لیا ہے شہد بھی دیسی والا لیا ہے دوستو آپ چاہے تو کوئی بھی ڈابر کا آتا ہے بہت سارے مارکٹ میں آویلبل ہے آپ وہ لے سکتے ہو لیکن دوستو میں یہاں پر دیسی چیز استعمال کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں اس کو اچھا سے مکس کر لے رہی ہوں اور اس کو آپ کو روز لینا ہے دوستو کھانا کھانے کے بعد روز لینا ہے آپ کو بہت زلدی اثر ہوگا آپ لوگ مجھے خود کمنٹس کر کے بتائیں گے کہ ہاں میم یہ بلکل 100% کام کر رہا ہے تو چلیے دوستو آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو پھر سے ایک اچھے سی ٹپس بتاؤں گی بائی بائی